نمسکار دوستوں گیان کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایسے فیکٹس جنہیں شاید ہی آپ پہلے سے جانتے رہے ہوں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹسکیشن بیل آئیکن کو جرور پریس کریں چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایک کیا آپ جانتے ہیں کہ پریتھی کو اگر دھول کا ایک کن مان لیا جائے تو سوریہ ایک سنترے کے اکار جتنا ہی ہوتا ہے جی ہاں دوستوں یہ بات بالکل سچ ہے فیکٹ نمبر دو صبح صبح سوریہ کی کرنوں کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ سوریہ کی روشنی میں سمیں بیتانے سے سٹریس اور ڈپریشن جیسی کم بھیل بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں فیکٹ نمبر تین آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئس لینڈ میں کتہ پالنا قانونی اپراد ہے فیکٹ نمبر چار بھارت میں سب سے پہلے سوریہ ادھے ارونانچل پردیش میں ہوتا ہے ہے نہ بالکل انوکھی بات فیکٹ نمبر پانچ کیا آپ جانتے ہیں کہ یدی کوئی ویکتی جیون بھر داڑھی نہ بنوائے تو اس کی داڑھی تیرہ فیٹ لمبی ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر چھے ویجیانکوں کا انترکش میں جاننا ان کا ایک سپنا ہوتا ہے پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انترکش شاتری کے لیے اپیوگ ہونے والا ایک سپیس سوٹ کی قیمت تیراسی کروڑ روپے ہوتی ہے فیکٹ نمبر سات سنگاپور اپنی خوبصورتی کے لیے جان جاتا ہے پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سنگاپور کا نرمان ہندو واسدو کلا کے حساب سے ہوا ہے جی ہاں دوستوں یہ بات بلکل سچ ہے فیکٹ نمبر آٹھ گھوڑا کتنی تیج دور سکتا ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ گھوڑا کھڑے رہ کر بھی سو سکتا ہے جی ہاں دوستوں گھوڑا کھڑے رہ کر بھی سو سکتا ہے فیکٹ نمبر نو ایسا ہی کچھ کھرگوش کی خاصیت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کھرگوش اپنی آنکھیں کھول کر بھی سو سکتا ہے فیکٹ نمبر دس ہمارا سورمنڈل چاروں اور سے گھنے واتاورن سے گھیرا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انترکش میں آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی اس لیے انترکش میں آواز نہیں سنائی دیتی فیکٹ نمبر گیارہ انترکش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انترکش یادری کو پریتھوی نیلا اور انترکش کالا دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر بارہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم انترکش میں رو نہیں سکتے جی ہاں دوستوں یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ انترکش میں گھرٹوکرشن کے کارن ہمارے آسو نہیں گیریں گے فیکٹ نمبر تیرہ ہاتھی کو لوگوں کی اچھی پہچان ہوتی ہے ہاتھی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کب ہی نہیں بھولتے ہیں ہے نا بلکل انوکھی بات فیکٹ نمبر چودہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدھومکھیوں کے شریر پر پانچ آنکھیں ہوتی ہیں جی ہاں دوستوں یہ بات بلکل سچ ہے فیکٹ نمبر پندرہ چیٹیاں ایک دن میں کتنا سوتی ہیں نہیں جانتے چلیے ہم بتاتے ہیں دراصل چیٹیاں ایک دن میں صرف سولہ منٹ ہی سوتی ہیں فیکٹ نمبر سولہ اونٹ بینا پانی پیئے کافی دنوں تک رہ سکتا ہے یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اونٹ کی تین پلکیں ہوتی ہیں جس سے وہ ریکستان میں اپنی رکشہ کرتا ہے فیکٹ نمبر سترہ کیا آپ کو پتا ہے کہ بھکم کے سمیں کوئی بھی پتنگ نہیں اڑ سکتی فیکٹ نمبر اٹھارہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کے دوارہ دنیا بھر میں لگ بھگ پانچ ہزار بھاشائیں بولی جاتی ہیں فیکٹ نمبر انیس اٹلی کے لوگ اپنا نئے سال کچھ نئے انداز میں مناتے ہیں دراصل وہاں کے لوگ نئے سال پر لال رنگ کا انڈر ویر پہنتے ہیں وہ اسے اپنے لئے لکی مانتے ہیں فیکٹ نمبر بیس نشہ کرنا ہماری صحت کے لئے کتنا حانکارک ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پانچ کروڑ لوگ ہر سمیں نشہ میں رہتے ہیں فیکٹ نمبر اکیس شراب پینا صحت کے لئے بلکل صحیح نہیں ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس کی ایک بون بچھو کو ہمیشہ کے لئے پاگل کر سکتی ہے اتھوہ اسے مار بھی سکتی ہے فیکٹ نمبر بائیس کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو لگ بھگ چھ دنوں تک اپنی سانس روک کر جندہ رہ سکتا ہے فیکٹ نمبر تیس تائیوان میں ایک انوکھی پردھا پرچلی تھے جس میں وہاں کے مرد ویکتی کے ساتھ نوٹ بھی جلائے جاتے ہیں جس سے سورگ میں ویکتی کو کوئی دکت نہ ہو بھلے ہی اسی نوٹ کی جگہ نقلی نوٹ جلائے جاتے ہوں فیکٹ نمبر چوبیس کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شریر کی پاچن کریا میں سہائتہ کرنے والے انجائم مرنے کے تین دن بعد ہمارے شریر کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر پچیس آپ کو پتا ہوگا کہ سموکنگ کرنے سے عمر کم ہوتی ہے لیکن اگر ساٹھ فرش کے عمر میں بھی سموکنگ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے فیکٹ نمبر چھ بیس مریت چینٹی میں سے خاص طرح خوا رسائن نکلتا ہے جس سے انہیں چینٹیوں کو مریت ہونے کا پتا چلتا ہے اگر یہ رسائن کسی بھی جندہ چینٹی پر گر جائے تو چینٹیا اسے بھی مریت مان کر وہاں سے چلی جاتی ہیں فیکٹ نمبر ستائیس جن سے چھ مہینے تک کے بچے کو روتے سمیں آنکھوں میں آسو نہیں آتے ہیں فیکٹ نمبر اٹھائیس جن لینے کے دس منٹ بعد ہی بچے کے دماغ اتنا وقصت ہو جاتا ہے کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے فیکٹ نمبر اٹھائیس منوشے کے جن سے لے کر برطو تک ہر انگ بڑھتا ہے لیکن آنکھ جن سے لے کر برطو تک سمان ہی رہتی ہے فیکٹ نمبر تیس آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے علاسکہ راجے میں تل کتنا میں ایک بلی میر بنی تھی اور وہ بھی پندرہ سال تک اپنے پرد پر بنی رہی تھی فیکٹ نمبر اکتیس کوئی وقتی زیادہ ناکھون چباتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی پریشان ہیں اور اس کے من میں کئی سارے وچار اُتھل پُتھل ہو رہے ہیں فیکٹ نمبر باتیس آئس لینڈ دنیا کا ایک مات ایسا دیش ہے جہاں آرمی نہیں ہیں اور یہ دنیا کا سب سے خوشحال دیش بھی ہے فیکٹ نمبر تیتیس کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جیب اس کی مجبوط مات سپیشیوں میں سے ایک ہے فیکٹ نمبر چونتیس کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزی لکھتے سمیں ای اکشر کا سب سے ادھیک بار استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر پیتیس کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ کیولی یوروپ کو چھوڑ کر سب ہی مہادیشوں کا نام انگریزی کے اے اکشر سے ختم ہوتے ہیں فیکٹ نمبر چھتیس ہر منوشے اوستن سال میں پانچ ہیار چار سو ستتر بار ہستا ہے فیکٹ نمبر تیس کیا آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں مرتفیکتی سے بھی شادی کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو شادی سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مرتفیکتی بھی آپ سے پیار کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا فیکٹ نمبر ارتیس آسمان کے سب ہی تارے الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک ہی رنگے دکھائی دیتے ہیں فیکٹ نمبر انتاریس کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک تیتلی کا دل ایک منٹ میں پانسو بار دھڑکتا ہے اور ایک چھپکلی کا دل ایک منٹ میں ایک ہزار بار فیکٹ نمبر چالیس کیا آپ جانتے ہیں کہ سیلفش نمک ایک مچھلی دنیا کی سب سے تیز تیرنے والی مچھلی ہے جی ہاں دوستو یہ بات بلکل سچ ہے یہ مچھلی سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیر سکتی ہے فیکٹ نمبر ایک تالیس ایک سگرٹ پینے سے آدمی کی لائف لگ بھگ گیارہ منٹ کم ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر بیالیس یدی کوئی وقتی لگتار بارہ دن تک نہ سوئے تو اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے سنسار میں جاتر بچوں کا جن اگست مہینے میں ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر چوالیس کیا آپ کو پتا ہے ایسے لوگ جو نون ویس کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ سات ہزار جانوروں کو کھا جاتے ہیں فیکٹ نمبر پنتالیس ایک پروش اپنی لائف کے لگ بھگ چھے مہینے سیونگ بنانے میں گزار دیتا ہے فیکٹ نمبر چھالیس کیا آپ جانتے ہیں ہر آدمی اور عورت اپنے جیون کال میں لگ بھگ تین سے چار ورش سیکس کرنے میں گزار دیتے ہیں فیکٹ نمبر سنتالیس ایک سمانے ویقتی اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ تیس سے پینتیس ٹن کھانا کھا جاتا ہے فیکٹ نمبر ارتالیس کیا آپ جانتے ہیں ایک ویقتی اپنی زندگی کی قریب چھے ورش سپنے دیکھنے میں گزار دیتا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو جرور پریس کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی دیکھتے رہیے گیان کی دنیا